ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی بیوی ہوتی تو ممکن تھا کچھ بیان کر پاتی کچھ بھول جاتی بتقاضے بشریت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کے گوشیں امت تک نہیں پہنچ پاتے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا حکم دا کہ حضور علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیوی ہوں اور حتیٰ کہ وہ جتنی ازواج تھی حضور علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائیں وہ ایک سے ایک ذہین تھی ذہانت تھی ان کے اندر دنیا دیکھیوی خواتین تھی وہ تجربات تھی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم جو ہے وہ حکمتوں سے نوازا تھا اور حضور علیہ وسلم کی صحبت نے مزید ان کی زندگیوں میں چار چان لگا دیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ محبوب علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ بیان کرتے ہیں تو گھرے لو زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بیان کریں مثال کے طور پر اگر ماں خدیجہ سے کچھ رہ جائے تو امہ سلمہ بیان کر دے امہ سلمہ سے کچھ چھوٹ جائے امہ عائشہ بیان کر دے امہ عائشہ سے کچھ چھوٹ جائے امہ حبیبہ بیان کر دے تو اس طرح بزرگوں نے فرمایا نصف الدین امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے ملا ہے ایک اور حکمت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کسی عورت سے وہ بات نہیں کر سکتا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لئے نبی ہیں ویسے عورتوں کے لئے بھی نبی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی مرد عورت سے کر ہی نہیں سکتا اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے حسن بہت زیادہ تھا عمل بہت زیادہ تھا تقوی بہت زیادہ تھا اسی طرح سے حضور علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ تھا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیاء بھی بہت زیادہ تھی ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شرمیلے اور بہا حیاء تھے جیسے دلہن اجنبی لوگوں سے حیاء اور شرم کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم جہو لوگوں سے حیاء فرماتے تھے اب ہوا کیا کہ عورتیں آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حیاء کے پردے میں جواب دیا بلکہ حدیث پاک ہے بھی اس سلسلے میں کہ ایک عورت آئی گسلک کے حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے اس کو فرمایا کہ ایسے طہارت لو یہ کرو تو اس نے کہا کہ کیسے کرو تو سرکار نے کہا کہ ایسے کرو اس کو میں بھی واضح نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی اور سب سن رہے ہیں تو کہا کہ ایسے کرو تو پھر اس نے کہا کیسے کرو سمجھ نہیں پائی وہ تو سرکار نے میں سبحان اللہ ایسے کرو حضور نے بتایا لیکن وہ نہیں سمجھ پائی تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھینچنے کے بعد پھر میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح کیا کرنا ہے تو اب عورتیں پھر کیا کرتی تھی کہ ڈائریک حضور علیہ السلام سے اب کچھ پوچھنے کی وجہ ہے وہ یوں کر دی تھی کہ اپنے مسائل آ کر وہ امہت المومنین سے پوچھتی تھی اور امہت المومنین جو ان کو مسائل پتا ہوتے تھے وہ بتا دیتی تھی اور جو نئی پتا ہوتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتاتی تھی تو ازواج متحرات کی کسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی ازواج گیارہ ازواج متحرات ہے اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باہر کی بھئی باہر کی عورتیں تو اپنی جگہ بہت سے معاملات میں تو آدمی اپنی ماں سے بھی بات ایسی نہیں کر سکتا بیٹی سے بات نہیں کر سکتا بہن سے وہ باتیں نہیں کر سکتا جو بیوی سے کر سکتا ہے تو ازواج متحرات کی کسیر تعداد کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوشیدہ مسائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عورتوں سے ڈسکس نہیں فرماتے ہیں حیاء کی وجہ سے تو وہ ازواج متحرات کو حضور سکھائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج متحرات سیکھ کر پھر امت کی خواتین کو سکھائیں الحمدللہ آج ہم یہ بات بلکل واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہت المومنین کی برکتیں ہیں کہ جیسے مردوں کو ایک ایک چیز زندگی گزارنے کی واضح طور پر مل چکی ہے ویسے عورتوں کو بھی ازواج متحرات کی برکت سے ہر معاملے میں بلکل واضح طور پر پورا قانون نصیب ہو گیا ہے اور یہ ازواج متحرات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج متحرات کی برکتیں ہیں اور رہی بات کہ اگر اس پر مزید کسی کو بہت تفصیل سے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ پیر کرمشاہ صاحب کی کتاب زیاء النبی میں انہوں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہاں ایک جملے میں اور ہم آگے بڑھ جائیں گے تو ان لوگوں خاص طور پر عیسائی اور یہودی اس پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لاتے لیکن وہ لوگ عزت سلیمان علیہ السلام کو تو مانتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا